تو دوستو یہ ہمارے سامنے ہے کپڑا اور اس کپڑے میں سے میں آپ کو پتانے آج جا رہا ہوں جینٹ سلوار کی کٹنگ کس طرح سے کی جاتی ہے جینٹ سلوار کی کٹنگ کرنے کے لیے دوستو یہاں سے جو یہ ہر بار میں آپ کو ہر ویڈیو میں باتاتا ہوں یہاں پر جو برابر جو یہاں پر ایکشٹر کپڑا ہوتا ہے اس کو برابر کرنے کے لیے ہم اس پھوٹے کی مدد سے اس کو سیدھا کر لیتے ہیں سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے اس طرح سے اس کو سیدھا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جب بھی ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو اس نیسان سے کپڑے کو لگ کر دیں گے اور یہاں سے کپڑا برابر آ جائے گا دوستو سب سے پہلے کٹنگ کرنے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا میجرمنٹ کیا ہے میجرمنٹ ہے اس کی تیتیس انچ کی تو لمبائی ہے اور سلائنس کی موری ہے دوستو سب سے پہلے ہمے اس میں لیتے ہیں لمبائی اور لمبائی میں ہم لیتے ہیں30робہ ایکشٹر ہے ہے تو اس میں آدھا انچوں میں چلا جاتا ہے اس لئے تینتیس اور ڈائی ساڑھے پینتیس انچ ساڑھے پینتیس انچ پر یہاں پر ہم اس پر نشان لگا دیں گے اور دوستو اس کا جو آسن ہے آسن رکھتے ہیں پندرہ انچ دوستو جب بھی جو جن سے جو سلوارے ہوتی ہیں نورمل سائز کی جو سلوارے ہوتی ہیں اس میں ہم ہم ایسا پندرہ یا چودہ انچ کا آسن رکھتے ہیں لیکن دوستو یہ ہے بھی سلوار اس کے لئے ہم اس کو پندرہ انچ کا آسن رکھیں گے اور اس میں میں میاں نی لگانے والا ہوں تو یہاں پر لگا لیتا ہوں پندرہ پر نشان اس کے بار دوستو میں اس کو پھوٹے کی مدد سے نشانوں کو آگے تک لے جاتا ہوں اس طرح سے نشانوں کو لگانے کے بعد دوستو اس کی جو موری ہیں وہ سولہ انچ سولہ انچ کا آدھا ہو جاتا ہے آٹھ یہاں پر میں نے آٹھ پر نشان لگا لیا اور اس کے بعد دوست کو اسے پٹے کی مدد سے اس کو لاشٹ جہاں پر ہماری جو کنار ہے جو لاشٹ کپڑے کا اینڈ ہے وہاں تک اس کو نسان کو لگا لیں گے کیونکہ یہ سلوار ہے جو پھول گہر کی بننے والی ہے یہ ہو گیا اس کے بعد دو جو یہ ہمارے بعد پھوٹا ہے اس کے بعد یہاں سے ہم دو انچ کم کر لیں گے یہاں سے یہاں پر اس کو دو انچ کم کر لیں گے اور یہاں سے جو یہ نسان ہم نے لگا ہے دو انچ کا اسی طرح کا ایک نسان ہم اوپر لگانے والے ہیں اس طرح سے اور اس کو فٹے کی مدد سے نسان کو بلکل سیدھا کر لیں گے اس طرح سے یہ دوستو یہ لگ چکی ہے ہمارے پاس جو زینڈ سلوار ہے اس کی کٹنگ کے نسان اور ہم اب اس کو کٹنگ کرنے والے ہیں کینچے کی مدد سے تو شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ ہماری کٹ چکی ہے جنڈ سلوار جنڈ سلوار کاٹنے بہت ہی آسان ہوتا ہے اور میں نے اس کی کٹنگ کر دی دوستو جو زینڈ سلوار ہے اس میں لگا ہوں میں میانی کٹنگ کی اس طرح کی جاتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو یہ جو میانی سلوار میں سے سائیڈ میں سے نکالا وہ کبڑا ہے اس کے اسی کبڑے میں ہم دو میانی نکال لیں گے اس طرح سے دوستو یہ دیکھیں یہ میں نے دو کبڑے لے لیا ان کبڑوں میں سے میں میانی نکالے والا ہوں میانی نکالنے کے لئے دوستو یہاں پر جو کنار ہے اس میں نمبرنگ ہے اس کینار کو میں یہاں سے اس کو الگ کر گیتا ہوں تاکہ نمبرنگ نظر نہ ہو اور اس کو برابر کر لیتے ہیں یہاں سے دوستو برابر کرنے کے بعد یہاں کو اس کپڑے کو پکڑ کر اپنی طرف سے اس کپڑے کو پکڑ کر اپنی طرح سے اس طرح سے فولڈ کر لیں دوستو اس کپڑے کو ہمیں کتنا فولڈ کرنا ہے یہاں سے یہاں تک تو ڈیڑھ انچ ہو جائے اور یہاں سے یہاں تک تین انچ ہو جائے بس اس طرح کی ہمیں ہر کپڑے میں میاں نہیں لگانی ہوتی ہے اگر اس کے علامہ ہم اس میں بڑے میاں نہیں لگائیں گے تو اس کی کپڑے کے فٹنگ بگڑ جاتی ہے اس لئے یہاں پر ہم اس کو ڈیڑھ انچ ادھر سے اور تین انچ ادھر سے کر دیں گے دوستو یہ کٹ چکے ہماری میانی یہ ہے ایکسٹر کپڑا اس کو ہم رکھ دیں گے سائیڈ میں اور یہ میانیوں کے ساتھ ہماری کٹ چکے دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگی اگر آپ کے مند میں کوئی سلائی سے جڑا ہوا کوئی بھی سوال ہے تو آپ مجھے کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں میں اس کا جواب آپ کو ضرور دوں گا تو ملتے ہیں آپ سے کوئی اسی طرح کے اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے جے ہند